اسلام نیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل سٹارز نرسنگ اکیٹمی آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اپلائیڈ نوٹریشن کا پرس چپٹر سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ویڈیو جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بریف لی بتا دیں کہ ایک سیریز شروع کی ہے اپلائیڈ نوٹریشن کے ایم سی کیوز سے ریلیٹڈ جو کہ کمیو کے ٹیبل آف سپیسیفیکیشن یا جس کو کمیو کا نیو کیریکولم کہتے ہیں اس کے مطابق آپ کو ایم سی کیوز بنا کر دیئے ہیں جو فائنل ایکزیم میں آپ کی مدد کریں گے اور جس طرح ٹیبل آف سپیسیفیکیشن میں بلومس ٹیکسونمی کے کاغنیشن کے لیولز کے مطابق آپ کو قویسٹنز دیے جاتے ہیں بلکل اسی کے اکارڈنگ آپ کے لیے یہ ویڈیو پریپیئر کی ہے یہ تقریباً آٹھ چپٹرز پر مشتمل کورس ہے اور ہر چپٹر سے ریلیڈیڈ آپ کے لیے ٹوینٹی پلس ایم سی کیوز پریپیئر کیے ہیں ویڈ کی ویڈ ریشنیل اور لیول آف بلومس ٹیکسونمی تو چلتے ہیں فرسٹ ایم سی کیو کی طرف ایم سی کیو سے پہلے ہم تھوڑا سا بلومس ٹیکسونمی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جیسے کہ آپ کو ایک پیرامیڈ دیکھایا گیا ہے یہ بلومس ٹیکسونمی کے کاغنیٹیو ڈومینز کے لیول ہے جو کہ سکس ہے سب سے نیچے ریمیمبرنگ ہے اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ اپلائنگ اینالائزنگ ایویٹنگ اینڈ کریٹنگ جو ریمیمبرنگ کا لیول ہے یہ لور آرڈر تنکنگ سکل ہے اس میں تنکنگ کم کام آتی ہے اور جو کریٹیو لیول ہے سب سے اوپر جو ہے وہ ہائی آرڈر تنکنگ سکلز ہے اس میں سے ہر لیول میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں اور سٹوڈنٹ کی امومن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی وہ چیزوں کو ریمیمبرنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایکزیم کلیر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ سنس دینے کے لیے بھی تھوڑا سا بلومز ٹیکسونمی کے لیول ساتھ لکھے گئے ہیں یہ فرس چپٹر میٹرنل نیوٹیشن سے ریلیٹیڈ ہے اور اس نے ریلیٹیڈ جو آؤٹلینенер اپ جیسی کی عام ک cumplیشよ وہ 6 ہے جو یہاں پہ آپ کے لیے dicplی ہو رہے ہیں سکرین پہ نیوٹیشنی 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 اور pre Pregnancy نیوٹیشنی 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 ومن اور اب اسے ریلیٹڈ MCQs پہ آتے ہیں ہر MCQ کو ہم نے 5 پارٹس میں divide کیا ہے جیسے کہ ایک فرس نمبر پہ question statement ہے اس کے بعد 4 options ہے اس کے بعد اس کا آنسر ہے آنسر کا ریشنیل ہے اور پھر Bloom's taxonomy کا level ہے تو شروع کرتے ہیں what is the recommended Delhi intake of folic acid for pregnant women یہ question ہے 4 options 400 microgram 800 microgram 1000 microgram and 1200 microgram right answer ہمارے پاس ہے option a 400 microgram rationale کیا ہے کہ folic acid is crucial for preventing neural tube defect اور Bloom's taxonomy کے level کے مطابق ہم دیکھے تو یہ سب سے کے basic level knowledge یا ہے remembering level کا MCQ ہے 2nd MCQ ہے which nutrients is a sensor for fetal brain development during pregnancy neural tube کے رئے کون سی nutrient ضروری ہے 4 options ہے iron calcium protein and omega-3 fatty acid ہمارے پاس اس کا آنسر ہے D omega-3 fatty acid اس کا ریشنیل کیا ہے کہ omega-3 fatty acid support fetal brain and eye development اور Bloom's taxonomy میں اس کا level comprehension second understanding ہے یہ 2nd level ہے Bloom's recognition کا 보이 question 3 ہمارے پاس naturally بھی اور انامی انیم پھر question 4 ہمارے پاس ہے which age group is considered high risk for pregnancy due to nutritional deficiencies کون سا والا زیادہ risk کی ہے pregnancy میں 4 options ہیں 18 to 24 years 25 to 29 years 30 to 34 years 35 years and above اور ہمارے پاس right option ہے 35 years and above rationale ہمارے پاس کیا ہے کہ older female جو ہوتی ہے وہ higher risk پہ ہوتی ہے nutritional deficiencies کے لئے اور pregnancy کے complications کے لئے اور Bloom's taxonomy میں اس کا level ہے analysis analysing question 5 ہے what is the recommended weight gain for twins during pregnancy کیا weight ہونے چاہیے 20 to 25 25 to 30 30 to 35 35 to 40 اور recommended کیا ہے the right answer ہے c 30 to 35 kg ریشنیل کیا ہے women caring twins need to gain more weight to support fetal growth Bloom's میں یہ level application یہاں applying کا ہے اور question 6 ہے which nutritional risk factor is associated with an increased risk of preeclampsia 4 options ہے low calcium intake high sodium intake low protein intake high sugar intake what is the right option کیا ہو سکتا ہے جانے سے پہلے توڑا سا آپ کو briefly بتا دیں ہمارے پاس 7 number کا mcq ہے کہ what is the prevalence of iron deficiency anemia in pakistani women 4 options ہے 20 to 30 percent 30 to 40 percent 40 to 50 percent 50 to 60 percent اور ہمارے پاس right answer ہے 40 to 50 percent اور ریشنیل ہے کہ iron deficiency anemia is common in pakistani women due to an adequate dietary intake Bloom's level یہ knowledge کا ہے پہر mcq 8 ہے what is the recommended daily intake of calcium for pregnant women پہر 4 option ہے 1000 miligram 1200 miligram 1500 miligram and 2000 miligram اور right option ہمارے پاس ہے B 1200 miligram ریشنیل کیا ہے calcium support fetal bone development اور Bloom's level یہ knowledge یہ اچھا 9 question ہمارے پاس which nutrient is crucial for fetal eye development during pregnancy اور ہمارے پاس option ہے vitamin A vitamin C vitamin E اور omega 3 fatty acid ہمارے پاس اس کا answer ہے D omega 3 fatty acid اس کا rationale کیا ہے کہ omega 3 fatty acid support fetal brain and eye development اور Bloom's taxonomy میں اس کا level comprehension second understanding ہے یہ second level ہے Bloom's recommendation ashram neikum welcome video ہمارے پاس ہے nutritional deficiencies اور rationale کیا ہے کہ pregnant adolescence جو ہوتی ہے وہ higher risk پر ہوتی ہے nutritional deficiencies کے ہے کہ what is the recommended daily intake of protein for pregnant women. پھر 4 option ہے 60 gram 70 gram 80 gram 90 gram اور right answer ہمارے پاس 80 gram کا ہے rationale کیا ہے کہ protein support کرتا ہے fetal growth or growth or development کو اور blooms میں یہ level knowledge remembering back level ہے. question 13 کیا ہے what is the primary cause of gestational diabetes in pregnancy primary four option ہے insulin resistance insulin deficiency glucose intolerance اور hormonal imbalance اور right option ہمارے پاس ہے insulin resistance rationale کیا ہے کہ insulin resistance جو ہے وہ gestational diabetes کو lead کرتا ہے اور blooms میں یہ level جو ہے وہ knowledge یا remembering کا ہے ہمارے پاس option 14 ہے which nutrients is essential for fetal bone mineralization during pregnancy اور ہمارے ہمارے پاس 4 option ہے calcium, phosphorus, magnesium اور vitamin D. جانے سے پہلا ہے تھوڑا سا آپ کو briefly بتا دیں کہ ایک series شروع کی ہے applied nutrition کے mcq سے related جو کہ kmu کے table of specification یا جس کو 15 mcq ہے 15 کہ what is the recommended weight gain for pregnant women with a bmi less than 18.5. تو ہمارے پاس right option ہے 28 to 40 kg, 25 to 35 kg, 20 to 30 kg, 15 to 25 kg, 35 years and above. so rationale ہمارے پاس کیا ہے کہ older female جو ہوتی ہے وہ higher risk پہ ہوتی ہے nutritional deficiencies کے لیے اور pregnancy کے complications کے لیے اور blooms taxonomy میں اس کا level ہے analysis analyzing. 16 number کا mcq ہے کہ which nutritional risk factor is associated with an increased risk of preterm labor. تو 4 option ہمارے پاس کیا ہے کون سے risk ہے low calcium intake, high sodium intake, low protein intake and high sugar intake اور right option ہمارے پاس کیا ہے low protein intake ہاں c. اس کا rationale کیا ہے کہ protein deficiency کی بجا سے preterm labor start ہو سکتا ہے اور blooms level میں یہ analysis یا analyzing level کا mcq ہے. mcq 17 ہے what is the prevalence of iron deficiency anemia in pregnant women worldwide. worldwide کتنا ہے انیمیا 20 to 30% 30 to 40% 40 to 50% 50 to 60% اور right option ہمارے پاس ہے 40 to 50% اور national کیا ہے کہ iron deficiency anemia جو ہے وہ pregnant women میں globally زیادہ ہے. اگر آپ compare کریں تو تقریباً globally اور پاکستان کا ایک ہی حال ہے. blooms level میں یہ knowledge remembering level کا mcq ہے. mcq 18 ہے what is the recommended daily intake of iron for pregnant women. اور ہمارے پاس mcq ہے 27 mg, 30 mg, 35 mg and 40 mg. right option ہمارے پاس 27 mg ہے اور اس کا rationale یہ ہے کہ iron support کرتا ہے fetal growth or development کو. blooms level میں یہ remembering mcq ہے. mcq number 19 ہے. which nutrients is crucial for fetal immune system development during pregnancy. vitamin a, vitamin c, vitamin e and zinc. اور اٹھا option ہمارے پاس ہے. zinc. ریشنل کیا ہے کہ zinc support کرتا ہے fetal کی immune system کو develop کرنے میں. اور blooms level میں یہ question comprehension یا understanding level کا mcq. mcq number 20 ہے. what is the primary concern for pregnant women with multiple gestational. 4 option ہے inadequate weight gain, excessive weight gain, nutritional deficiencies and gestational diabetes. اور right option ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ہے. low protein intake. high sodium intake. low calcium intake. high sugar intake. ہمارے پاس ہے. right option ہے. low protein intake. ریشنل کیا ہے کہ protein deficiency میں contribute to fetal growth restriction risk. اور blooms level میں یہ analysis level کا mcq. mcq number 22 ہے. what is the recommended daily intake of folic acid for lactating women. اور ہمارے پاس 4 option ہے. 400 microgram, 500 microgram, 600 microgram, 800 microgram. اور right option ہمارے پاس ہے. 500 microgram. اس کا ریشنل کیا ہے کہ folic acid support کرتا ہے. milk production اور infant growth کو. اور blooms level میں یہ knowledge یا remembering level کا mcq ہے. thank you so much. patients دیکھانے کے لیے. ویڈیو دیکھنے کے لیے. اور اگر اس ویڈیو سے related یا nutritional mcq سے related آپ کی کوئی suggestion ہو. کوئی feedback ہو. یا کوئی question ہو. تو ضرور کیجئے گا. میں اپنی پہلی فرصت میں آپ کی feedback کو incorporate کرنے کی try کروں گی. نحنگ سوہ دیکھیں گلام، لائے آپ عزی موسیقی